بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیرسل و سمید ہے آپ لوگ ٹیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی کے خوشوک کے ساتھ گزر رہی ہوگی تو یہاں پہ میں ایک شیر کے ساتھ خاضر حدمت ہو چکا ہوں اور شیر اصل میں کس کا ہے شیر اصل میں ہمارے جو قومی شہر ہیں ڈاکٹر اللہ محمد اقبال اللہ محمد اللہ ان کا ایک شیر ہے تو یہ شیر سب سے پہلے آپ لوگ سنیں شیر یہ ہے نہیں ہے نا امیت اقبال اپنی کشتی ویرہ سے نہیں ہے نا امیت اقبال اپنی کشتی ویرہ سے ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی اس شیر کی جو تشریح ہے یا اس شیر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر زمین زرخیز ہو اور اس پہ فصل اوگانی کیلئے محنت نہ کی جائیں تو وہ بنجر ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ زمین فصل اوگانے کے قابل نہیں ہیں اگر انسان تھوڑی محنت کر کے اپنے کھیت کو سینچیں اور فصل کی ابیاری کرے تو بہت امدہ فصل پک کر تیار ہو سکتی ہے علامہ محمد اقبال مسلمان قوم کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ بظاہر بنجر زمین کی طرح مسلمانوں کی حالت بھی اچھی نہیں لیکن قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ قوم زمین کی طرح زرخیز ہے یعنی اس قوم میں قابلیت کے جوہر موجود ہیں پس حالات ذرا اچھے ہو جائیں پس حالات ذرا اچھے ہو جائیں اور اس نسل کی ابیاری کا کام ہو جائیں تو یہ قوم ترقی کے درجے پر پہنچ جائے گی اور ایسی فصل تیار ہوگی جس سے پورا کھیت لہ لہانے لگے گا یہ تو تھی شہر کی تشریح لیکن میں یہ شہر جس موقع کی مناسبت کے حوالے سے میں پڑھا چکا ہوں اور جو میرا مقصد ہے جو مقصد میں لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کل یعنی بائیس اگست کو یعنی کیپی کا جو ریزلڈ ہے وہ آنے والا ہے اور نتیجہ نکلنے والا ہے تو اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں باتیں تو بہت ساری ذہن میں ہیں اور گردش بھی کر رہی ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو پختون معاشرہ ہے یا پتھان معاشرہ کے حوالے سے مشہور ہے تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں مثال کے تو کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں زیادہ تر نہیں ہوتے کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف سے بڑی سختی کی جاتی ہے اور سختی یہ کی جاتی ہے کہ جو بچہ ہے جو بیٹا ہے ان کو تنگ کیا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ نمبرات لینے ہیں آپ زیادہ نمبر لیں گے تو اسی میں آپ کا خیر ہے آپ کی بھلائی ہے پر نہ ایسا اگر ہو جائے تو آپ کے لئے بہت برا ہو سکتا ہے اسی طرح اپنے بچوں کو کبھی ڈھارانا نہیں چاہیے اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو چاہے وہ بیٹے ہو یا بیٹیا ہو ان کو ڈھارانے نہیں چاہیے کہ اگر آپ کے نمبر کما جائیں تو آپ کے ساتھ مطلبی نے برا ہو سکتا ہے اور یہ بہت بری بات ہوگی اور یہ اس معاشرے میں آپ کی تظلیل کی جائے گی اور آپ کو حقیر نظروں سے دیکھا جائے گا بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ابھی سے ڈھارانا دھمکانا چھوڑ دیں کیونکہ ایک نفسیاتی بات ہے اگر آپ ایک بچے کو بار بار مطلبین ان کو تنگ کرتے ہیں ان کو ڈپریس کرتے ہیں تو اس سے مطلبینی جو خطرنا قسم کے نتائش ہیں وہ نکل سکتے ہیں مطلب وہ اپنے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے ایسے واقعات میں نے خود دیکھے ہیں اور خود ان واقعات کے واضح سے میں نے سنہ ہوا ہے کہ ایسے سے مطلبینی سٹورنٹس گزرے ہیں ایسے سے سٹورنٹس تھے جو مطلب وہ خود کو ختم کر چکے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ خودکشی وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اسی سوچ میں ہوتے گی میری تظلیل کی جائے گی اور یہ جو میرا گھر ہے میرا بڑا بھائی ہے میرے والد ہے میرا چچا ہے یہ مجھے بہت برا بلا کہے گا لہٰذا مجھے کیوں نہ ان خودکو ختم کرنا چاہیے تو یہ جو معاشرے میں مطلب ایک ناصور ہے اور ایک جو مطلب ایک جو کچھ ہو رہا ہے تو اگر کسی بیٹے کے نمبر کم آ جائیں یا کسی بچے کے نمبر کم آ جائیں تو یہ مطلب اگر دوسرے کے نمبر زیادہ آ جائے تو یہ مطلب اس نے کوئی دنیا فتح نہیں کی اور نہ مطلب ایسا کوئی کیا ہوا ہے اصل میں ہر انسان کے اندر ہر سٹرونر کے اندر قابلیت موجود ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زیادہ در جو سٹرونر سے ہوتے ہیں تو وہ اس عمر میں اپنے آپ کو کچھ سٹرونر سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس عمر میں اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آر یہ چیز میں رٹا کر رہا ہوں یہ چیز میں مطلب یہ نہیں اس پہ خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اصل میں یہ شروعات ہوتی ہیں اور یہ جو کچھ سبجک سے اس پہ عبور حاصل کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے ہر سبجک پہ عبور حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ عبور حاصل کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر میں ایک مثال لیتا ہوں کہ یہ جو اردو ہے اردو کو اگر ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ آسان سمجھتے ہیں کہ آر یہ آسان سبجک ہے تو اس سبجک پہ بھی مطلب ہر انسان عبور حاصل کر سکتا ہے لیکن اتنے جلدی نہیں حاصل کر سکتا یہ تو اور بات ہے الگ بات ہے کہ یہ جتنے بھی جو پنجابی بھائیں ہیں جو پنجابی لوگ ہیں وہ ان کو مطلب اردو سیکھنا یعنی اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا پتھان لوگوں کے لیے ہوتا ہے برحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو تنگ بلکل نہ کریں اور بچوں کو بیٹوں کو بھی تنگ نہیں ہونے چاہیے ان کی ذن میں بھی یہ بات نہیں بیٹنی چاہیے کہ میں فیل ہو گیا یا میرے نمبر کم آ گئے تو نمبر کم آ گیا تو کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد وہ جو مطلب انہیں ایمپرومنٹ کا ایکزیم آنے والے اس میں آپ پرچے دے دیں اس میں تو آپ کا کچھ جائے گا نہیں نا وہ جو آپ کے دوست ہے وہ اگر اس سال آپ سے چلے گئے آگے چلے گئے تو وہ مطلب کتنا کچھ کرے گا وہ کچھ کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ آپ سے ایک سال آگے چلا گیا جس میں کوئی بری بات ہے ہی نہیں اصل میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ قبلیت ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے ہر انسان کے اندر قبلیت ضرور ہوتی ہے لیکن کبھی کے بارے ایسا بھی ہو جاتا ہے کچھ قبلیت انسان کے اندر مطلب اگر وہ کتابیں پڑے گا تو ان کے اندر قابلیت باہر نکلے گی ان کے جو اندر قابلیت ہوگی تو وہ مطلب اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا کتابیں پھڑنے سے کتابیں دیکھنے سے ویڈیوز دیکھنے سے وہ ویڈیوز جو وہ مختلف کتابوں کے حالے سے ہو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے بھی مطلب آپ کے اندر قابلیت میں اضافہ کر سکتا ہے یہ ویڈیوز آپ کے اندر قابلیت میں اضافہ کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے کسی بھی سٹورڈوں کو مطلب نمبر کم آگئے تو کم آگئے تو اس میں کوئی بری بات ہے ہی نہیں لہاز اگر آپ یہ اس دفعہ کوشش کریں گے اگلی دفعہ کوشش کریں گے تو آپ کے نمبر زیادہ آ سکتے ہیں برحال مجھ امید ہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے جو ہماری زمین پر پڑھنے والے جو لوگ ہیں اور جو ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی معاشرے سے ہو چاہے ان کا تعلق کسی بھی خاندان سے ہو چاہے وہ کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو تو ہر انسان انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوئی ہوتی ہے ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبلیت رکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن یہ قبلیت کبھی کبھی بارے سے بھی ہو جاتے کہ اپنے گھر کے ماحول پر بھی ڈیپنٹ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ جتنی بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں تو کتابیں پڑھنے سے مطلب قبلیت میں اضافہ ہو سکتا ہے برحال کہ ہر کسی کے اپنی اکرائی ہوتی میری تو یہی ر رہی تھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ زیادہ تر سٹرونز اگر میری یہ بیڈیو اگر دیکھیں گے اور وہ یا سنیں گے تو وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھا سکتا ہے آپ لوگ کبھی مایوس نہ ہو کیونکہ مایوس ہی اصل میں گناہ ہے تو لہٰذا ہر انسان کو ہر سٹرون کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے اور میں جب آگے بڑھوں گا تو اس سے بڑھوں گا کہ وہ کمی بھی ہرنکن کمیابی ہوگی اب اگلی دفعہ بھی کمیاب ہو سکت ہیں دو دفعہ آپ اگزیم دے دے اور آپ فیل ہو جائیں تو اس میں کوئی بری بات ہے ہی نہیں لہٰذا ہر انسان کو یہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتے کہ انسان محنت زیادہ کرتا ہے ان کے جو پرچے ہوتے ہیں وہ اگر مطلب ہی نہیں بورڈ کے اندر جو مارکنگ ہوتی ہیں تو کبھی کبھار ایسی بھی ہو جاتی ہیں جس میں مطلب کسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا برحال تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر سٹرون کے اندر قبل زیادہ ہوتی ہیں لیکن کسی سٹرون کو آپ کوئی نہیں بتانا کہ آپ کے نمبر کم کیوں آگئے نمبر اگر کم آگئے تو ان کو آپ بیٹھاؤں اپنے بیٹے کو مطلب ہی نہیں اس رات میں آپ کو سمجھائیں ابھی ان کو سمجھائیں ان کو بیٹھائیں اپنے بیٹے کو اپنے بتیجوں کو بیٹھائیں تو مطلب آپ کے گھر میں جو کوئی بھی ہے ان کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھانا قدم اس لیے نہیں اٹھانا کہ اگر آپ کے نمبر کم آگئے تو اگلی دفعہ آپ نمبر کے حوالے سے س برچہ مطلب یہ نہیں اس میں کم مارک صاحب کے آئے ہوئے ہیں تو ان کم مارک صاحب آپ زیادہ کر سکتے ہیں یہ کوئی مطلب یہ جو دنیا ہے نا دنیا اصل میں یہ دنیا اللہ تعالیٰ انڈ جو بنائی ہوئی ہے تو یہ چھ راتوں چھ دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ انڈ اس لئے بنائی ہوئی ہے کہ اس میں حمل ایک پیغام چھپا ہوا ہے اسی طرح ہم بھی ہم لوگ بھی ایسا ہی کریں گے ہم لوگ بھی اس بات پہ عمل کریں گے کہ جس طرح یہ دنیا اللہ تعالیٰ اتنے دنوں اور اتنی راتوں میں بنائی بھی ہے تو اسی طرح ہم بھی اسی طرح آگے پھل پڑھ کے ہم آگے کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں آگے کی طرف ہم زیادہ جب آگے جائیں گے اور زیادہ نمبرات حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ اچھی کمیابی مل سکتی ہے لہٰذا ہر انسان کے اندر ٹیلنٹڈ ہوتا ہے ہر انسان کی قبلت موجود ہوتی ہے کہ اندر قبلت موجود ہوتی ہے لہٰذا کبھی کسی کو مطلب یعنی ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کے نمبر کم کیوں آگئے کیونکہ نمبر اگر ان کے کم آگئے ہیں تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتے کہ کسی فیملی کے مابین مطلب یعنی کوئی مطلب یعنی تعلقات سے ہوں جو خراب ہو چکے ہوتے ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے سٹوڈنٹ پہ بھی کوئی برڈن آ سکتا ہے تو ان کی مجبوری بھی آپ کو سمجھنی چاہیے اور اس موقع محل کے مطابق مطلب جب وہ پرچے دے رہے تو تو اس وقت ان کے حالات کیسے تھے ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا آپ کے گھر میں کیا چل رہا تھا یا معاشرے میں کیا ہو رہا تھا تو اسی وجہ سے کبھی کسی سٹوڈنٹ کو آپ کو یہ نیک بتانا آپ ان کو یہ بات ہرگز نہ بتا دیں کہ آپ کے نمبر اگر اتنے آنی چاہیے اگر نہیں آئیں تو پھر برا ہوگا تو اسی وجہ سے اس بات کو مطلب آپ نے ذہن میں بٹھائیں اور اپنے پلے بھان دے آپ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا اگر آپ کے نمبر کم آ گئے تو اگلی طرف آپ کوشش کریں گے تو آپ کو زیادہ نمبر مل سکتے ہیں لہٰذا نمبر ملنا اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نمبر ملنا یہ مطلب یہ نہیں کوئی تیس مرخان نہیں بننا نمبر لے کے ان کے نمبر اتنے زیادہ نہیں آتے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنے نمبر لائیں تھے اور اتنے نمبر کے ساتھ یہ آیا ہوا تھا لیکن پتہ نہیں اس نے ایسی پوزیشن کیوں لی ان کا ٹس کیوں فیل ہو گیا لہٰذا وہ چاہے کوئی بھی ٹس ہو ظاہری بات ہے کہ ایفیسی کے بعد یا جو ٹس لوگ لیتے ہیں وہ اس میں ٹس جو دیے جاتے ہیں یا اسی طرح میٹر کے بعد کبھی کبھار تو بہرحال میں آپ کو بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نائن ٹن کا جو نتیجہ ہے وہ نکلنے والا ہے لہٰذا اپنے بچوں کو مطلب یہ نہیں ان کو ڈوراؤ دھمکاؤ بلکل نہیں ان کو ڈوراؤ دھمکاؤ نہیں کیونکہ اگر آپ ان کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے اور ان کو آپ زلیل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ مطلب آپ کیلئے برا ہو سکتا ہے مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں نے جتنی بھی باتیں کہی ہوئی ہیں تو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش ضرور کریں گے لہٰذا جو بھی لوگ ہیں جسر المقبال اللہ مطلب کا ایک شیر ہے کہ حمد کر انساء تو کیا ہو نہیں سکتا حمد کر انساء تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کون سا عقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اگر حمد کریں ایک انسان حمد سے کام لے جوش اور جذبے سے کام لے تو وہ کون سا ایسا کام ہوگا کہ وہ نہیں ہوگا ہر کام ہو سکتا ہے ہر کام مکمل ہو سکتا ہے لیکن ہر کام کیلئے محنت چاہیے ہوتی ہے محنت کی ضرورت ہوتی ہے محنت درکار ہوتی ہے لہٰذا آپ لوگ محنت کریں گے آگے بڑھیں گے مجمید ہے کہ انشاءاللہ جتنی بھی جو سرونس ہے وہ نہ امید کبھی نہیں ہوں گے اور نہ وہ خودکشی کے حوالے سے سوچیں گے نہ کوئی اور سوچ رکھنے والے اگر ان کے ذہن میں یہ سوچ بیدا ہوئی ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے آپ کو بالکل کچھ نہیں کرنا کیونکہ خودکشی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جو انسان خودکشی کرتا ہے جس چیز سے بھی کرتا ہے تو بار بار وہ قتل کیا جائے گا وہ خود کو بار بار مروائے گا اور قتل ہوگا قیمت دن قیمت کے دن تک یہ سلسلہ جو ہوگا وہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو خودکشی سے بچائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حبی و ناظر ہو مجمید ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن وراخر دون جہانوں میں کامیاب کریں تبدیلے مجد دیجئے کے اجازت اللہ نے کہہ بان